بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انسروان آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کی حضرت میں دوارہ حاضر ہوں ایک مزدار رسپی لے کر آج کی رسپی مزدار ہونے کے ساتھ بڑی کلر فل ہے اور بڑی پسند کی جاتی ہے بنانے میں بڑی آسان ہے آج ہم بنائیں گے ٹکن شاشلے رسپی شروع کرنے سے بہتے میں آپ سے رسپ کروں گا کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آمی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل بطن کو ضرور پرس کریں ایسا کرنے سے میری ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا چلیں جی آج کی رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن برس لیا ہے تقریبا ڈیڑھ کلوٹ قریب ہے اس کو میں نے کیوپ کی شکل میں کار دیا ہے آپ اس میں ضرورت بھی لے چکتے ہیں اور اب میں اس میں شامل کروں گا سرکا ون ٹی سپون ہے وائٹ سرکا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں میٹھا سوڑا کھانے کا سوڑا جیسے کہتے ہیں یہ میں نے لیا ہاف ٹی سپون میٹھا سوڑا ڈالنے سے یہ ہے چکن مارا جلدی گل جائے گا یہ چکن کو گلانی کے لیے اسمال ہوتا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں سالٹ ون ٹی سپون ہے میں شامل کروں گا سوٹthis mil countries میں شامل کروں گا کشمjeri mil Oracle İم شامل کروں گا والخ رشٹ پورٹ سمر Angar Mool manera دلی بیشت کو وگا lines آپ شامل کروں گا بتوایرہ پورٹر تری صورا سنویرات اگر آپ سمائے کرنے جا رہا ہوں لیمن یوز فریش یوز ہے ٹو ٹی بل سمون شامل کروں گا اور اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں کوکنگ آئے ٹو ٹی بل سمون کی قریب ہے اب میں اس کو اچھے طرح مکس کرنے ہوں ہاتھوں کے مدر سے پائش جو ہے وہ آپ اپنے فریش کے مطابق بھی اگر آپ سپائس کام یوز کرتے ہیں تو سپائس کو کونٹیٹی جو ہے آپ لیس کر سکتے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح کور کر دیا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو فریش میں رکھ رہا ہوں ایک گھنٹے کے بعد پر ملتے ہیں جتنے در ہمارا ٹکن مریلیٹ ہوتا ہے جتنے در ہم باقی سبجوں کو ہم کارڈ لیں گے میں نے لیئے شمرا میریش ریڈ والی دو دو لیئے میں نے گرین والی اور دو لیئے میں نے یالو والی اگر ریڈ اور یالو آپ کے ایریے میں اویلے بل نہ ہو تو آپ گرین یوز کر سکتے ہیں ضرور ہی نہیں ہے یہ تو صرف کلر فول برانے کے لیے آپ کو یوز کر رہے ہیں ٹیسٹ سب کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے اور اسی طرح میں نے دو پیاز دیئے ہیں اور دو گجنیں نہیں ہیں اور اس طرح پائی ٹماتر دیئے ہیں سبجوں کو کونٹیٹی ہے یہ گوشد کے ساتھ سے ہے جتنا زیادہ گوشد ہوگا اتنے جائے سبجیں ہوں گے اگر آپ کا بوشد کام ہو تو سبجیں کو کونٹیٹی بھی کام کر لیں گے چلنجی سبجیں کو کار لیتے ہیں میں پہلے ان کو ایک ساتھ کو لان دوں اپنے بوڑ کھا لی ہو جائے تو پھر ان کو ساتھ کو باری باری کاریں گے شیملا میں اس کو جو ہے یہی لی کار لیں گے کار لیپ خود پھرنے گریگا گریگا ہمیں گول با اور اسی ذرا پیاز کو بھی کھاڑ لیں گے بس چار پیس میں کٹنا ہے پیاز کو اور پیاز کو یہ ہے کہ پیسے لازا لازا کریں گے کمارٹو کو بھی چار بیس میں کار لیں گے بیج نکال دیں گے اور ان کو ضائع نہیں کریں گے کھانو کھانے کے دیش کو استعمال کر لیں گے کیوں کیوں کیا لیں مرحبا دیں گے برسن میں ٹال لیں گے سب کو ایک برچن میں ڈالیں گے آپ مکس کچھ لیں گے کی طرح سے آپ شدیر میں میں شامل کر رہو نمک ٹو ٹی سپون کے گریب ہے آپ اس پیز روز بھی لے سکتے ہیں اور اس لئے کونٹیٹی کام ہو تو پھر نمک بھی آپ نے کام کر جانا ہے اور اس لئے کونٹنگائی دالیں گے ٹو ٹو ٹی سپون کی سکریب اب اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے پھر یہ اچھی طرح مکس ہو گے چکن کو ایک گینٹہ ہو گے میں نے دھوئے کیے ہوئے آپ اس کو سٹک پہ لگا لیں گے اور سٹکس کو جو ہے میں نے پانی میں پہلی بھگو دیا تھا کینٹر کے پہلے تاکہ جب یہ فرائی ہوں گی تو یہ جلے گی نہیں چلے جب انہیں کو سٹک پہ لگا رہتے ہیں میں سب سے پیدا جو ہے گاجر لگاؤں گا گاجر تھوڑی ہار ہوتی ہے تو یہ درہ اس کو جو ہے نا کور کر کے رکھے گی باڈ نہیں نکلن دے گی کسی جیس کو اور یہ اس کے بعد میں لگا رہاں پیاس اور اس کے بعد میں لگا رہاں ٹو 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 ٹھر لگا رہاں یہ آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ کیا جسے بھی آپ لگا لیں اس میں کوئی ورکٹ سینس نہیں ہے کہ کیا لگانا کیا نہیں لگانا اب میں ییلو پیپر لگا رہا ہوں اور پھر ایک گرین لگا لوں گا ٹھیکن کے پیچھ لگا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک ییلو پیپر لگا لیں گے پھر یہ ٹوماٹر لگا لوں گا اور اس کے بعد ایک پیاد لگا لیں گے یہ آپ کیا بھی ٹوائس پیا جیسے بھی آپ چاہیں کر لیں کوئی ڈاکٹ سینس نہیں ہے آئے پھر بھی جو ہے گاجر کا اپیسی لگا لیں گے اس طرح ماں چلو دیکھیں کیسے ہماری کلر فل سٹیک بنی ہے اور باقی کو بھی ہم اس طرح بنا لیں گے سٹیکس ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اگرہ سٹیپ سٹارٹ کریں گے کیوں رہ میں نے آن کیا ہوا ہے اور آم میں اس میں کو گرین لائپ ڈالوں گا تقریبا ٹو 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 سون کے ٹیپ ڈالوں گا میں اس میں آئل کی گرم ہونکہ انتظار کریں گے جیسے آئل گرم ہوتا ہے پھر ہمیں کو فرائی کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو گریل بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی ٹوائس پی اگر گریل آپ کے باس ہو تو آپ گریل میں بھی اس کو برا سکتے ہیں اگر گریل نہیں ہے تو پتیلے میں یا فرائی پین میں جیسے بھی آپ فرائی کرنا جائے آپ کر سکتے ہیں کیکن شاشوٹ کو آپ اپٹیزر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نان اور روٹی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں موسٹلی یہ جو ہے رائس کے ساتھ یوز ہوتا ہے یہ آپ کی اپنی ٹوائس ہے کہ آپ کس کے ساتھ یوز کرنا جاتے ہیں اور جب آئل گرم ہو جائے تو فلم جو ہے میڈیم کر دیں گا آئل گرم ہو چکے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسٹلی یہ دون کا گناہ سکتے ہیں کہ ہم نے ساتھ مزار رمان کے بعد موسٹلی 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 چیزگیس چیزگیس شبت چین اکتہ جاندے ہیں اس کے ساتھ میں ملکک کے لئے کہ وہ جاتے ہیں ملکک کے پوچھ میں دو آگے پوچھ کے ساتھ میں دور کریں مرکی سکتے ہیں یہ آخری سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ یہ اب ریڈی ہے اب دیکھیں کیسا سکتے لگایا ہے اب میں اس کو نباہ دوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا مزے دار پس ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور باقی کا جو ہے وہ بھی اب اس طرح سائے کرنے کی یہ جی آخری تھی اب ان کو بھی نکال دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ نہیں کٹھیں مرکی بھائی لگ مرکی مرکی اور امید کرتا ہوں آپ اس کو پسند فرمائیں گے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور پرس کریں ایسا کرنے سے میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورم و شاہد باز رکھیں اور انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی مہددہ رسویر صاحب تب تک خدا حافظ